السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو بڑی اہم بات اور بڑا اہم ویڈیو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یومِ عرفہ کیا ہے؟ یعنی زلہجہ کی مہینے میں ایک دن کونسا ہوتا ہے؟ یومِ عرفہ کیا ہے؟ اور یہ کب ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں دیکھیں یومِ عرفہ جو ہے یہ کل ہے یعنی نوی زلہجہ کو یومِ عرفہ کہا جاتا ہے آج آٹھ تاریخ ہے آج زلہجہ شریف کی آٹھ تاریخ ہے اور کل یومِ عرفہ ہے عرفہ کا دن یہ اتنا دیکھیں فضیلت والا ہے کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم عرفہ کا دن پاؤ تو اس دن روزہ رکھو کیا فرمایا سرکار نے اس دن روزہ رکھو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں عرفے کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ایک سال پہلے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو معاف کے دیکھیں اللہ رب وآلہ وسلم سے کرایا کرتا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومِ عرفہ کو جو کوئی بندہ یا بندی اللہ کی روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو رب کعبہ عرفہ کے میدان میں یومِ عرفہ یعنی عرفات کے میدان میں جو حجاج اکرام حج کر رہے ہیں ان کی دعاؤں میں اللہ رب وآلہ وسلم ان بندے یا بندی کو شامل فرمایا کرتا ہے تو لہذا کل کا دن دیکھی بہت مکرم ہے آج رات کو سہری کریں کل صبح کا کل منگل کے دن کا روزہ رکھیں اور کل ہی سے فجر کی نماز سے لے کر کل ہی یعنی پانچ دن ایام تشریخ ہوں گے یعنی اس میں ہمیں تسبیح بھی پڑھ لی ہیں یعنی کل فجر کی نماز سے لے کر سنیچر کے دن کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد میں تین مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے تسبیح کونسی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہماری بہنیں جو ہمیں سننائی ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ تمہاری اوپر بھی واجب ہے تم بھی ہر نماز کے بعد میں منگل کے دن کی فجر سے لے کر اثر کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد میں یہ تسبیح اپنے گھر کے اندر پڑھیں اس میں بہت برکتیں اللہ رب رسیت نے رکھی ہیں بہت قیدے کی برکتیں ہیں اور یہ امی عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اس دن کیا دیکھئے صدقہ کریں اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اس دن دعا بھی قبول ہوا کرتی ہیں اور بگڑے کام بھی اللہ رب رسیت کیا دیکھیں بنایا کرتا ہے گزارش ہے کہ ہمارے اس کے لئے کو یا امی عرفہ کی آنے سے پہلے پہلے دوسرے تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ